پڑھ لیا ہے کوئی بات نہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَنظُرْ يَا بُنَيَّةِ إِلَى نَفْسِكَا عِندَ الْحُدُودِ اور اے میرے بیٹے اپنے نفس میں غور کرو کہ اللہ کی حدود پر تم قائم ہوں کے نہیں فَتَلْمَحُ كَيْفَ حِفْظُكَ لَهَ تو تم جائزہ لو کہ تم اللہ کی حدود کی کس طرح سے رعایت کرتے ہو فَإِنَّهُ مَنْ رَاعَ رُوعِيَ کیونکہ جو شخص رعایت کرتا ہے اس کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے وَمَنْ أَحْمَلَ تُرِكَ جو آدمی لعبالی پن کرتا ہے تورے کا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وَإِنِّي لَأَذْكُرُ لَكَ بَعْضَ أَحْوَالِي لَعَلَّكَ تَنظُرُ الْاَجْتِحَادِ وَتَسْأَلُ الْمُوَقْفِقَ لِي اور میں تمہیں بتاتا ہوں کچھ میرے حالات تاکہ تم میری محنت اور مجاہدے کو دیکھو اور اللہ سبحانہ وتعالی جس نے مجھے توفیق بخشی ہے اس سے تم بھی توفیق طلب کرو فَإِنَّ أَكْسَرَ الْإِنْعَامِ عَلَيَّا لَمْ يَكُنْ بِكَسْبِ اللہ تعالی نے جو مجھ پر احسانات فرمائے ہیں وہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے صرف وہ میرے قص اور تحصیل سے نہیں حاصل ہوئے وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ تَدْبِيرِ اللَّطِيْفِ بِي واللہ سبحانہ وتعالی کہ میرے اوپر لطف و کرم ہیں اس کی تدبیر اور حکمت اور اس کے فضل سے وہ چیزیں مجھے ملی ہیں فَإِنِّي أَذْكُرُ نَفْسِي میں یاد کرتا ہوں مجھے خود اپنے بارے میں یاد ہے کہ وَلِيَا هِمَّةٌ عَلِيَا مجھے اللہ تعالی نے عَلَى هِمَّت بخشی تھی فَحَنَا فِي الْمَكْتَبِ ابن سِتْسِنین جب میں مکتب میں چھ سال کا تھا تو اللہ تعالی نے مجھے بڑی اعلا ہمت بخشی تھی وَأَنَا قَرِينُ السِّبِيَانِ الْكِبَارِ اور میں چھ سال کی عمر میں بڑے بچوں کا ہم بلہ ہو گیا تھا قَدْ رُزِقْتُ عَقْلًا وَافِرًا اور عَقْلًا مَفْولِ ثَانِي ہے جیسے اُعْطِیتُ عَقْلًا رَزَقَنِيَ اللَّهُ عَقْلًا وَافِرًا یہ معنی ہے فَمَا أَذْكُرُ أَنِّي لَعِبْتُ فِي طَرِيقٍ مَعَصِّيَّانِ قَدْتُ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی راستے میں کھیلا ہوں بچوں کے ساتھ وَلَا ضَحِقْتُ ضَحْقًا خَارِجًا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے قہقہ لگایا ہو حد سے زیادہ حَتَّى اَنِّي كُنتُ وَلِيَ سَبْعُ سِنِينَ اَوْ نَحْبُهَا اَحْضُرُ رَحْبَةَ الْجَامِعِ فَلَا أَتَخَيَّرُ حَلْقَةَ مُتَعْبِدٍ بَلْ أَطْلُبُ الْمُحَدِّسِ فَيَتَحَدَّسُ بِالسِّيَرُ فَأَحْفَظُ جَمِيعَ مَا أَسْمَعُهُ وَأَذْهَبُ إِلَى الْبَيْتِ فَأَكْتُبُهُ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں تک مجھے اللہ نے توفیق بخشی کہ جب میں سات سال کا تھا یا اس کے بقدر تو میں جامع مسجد کے سحن میں حاضر ہوتا تھا رحبت الجامعی اس کی چہار دیواری میں فَلَا أَتَخَيَّرُ تو میں کسی عابد کے حلقے میں بیٹھنے کا قصد نہیں کرتا بلکہ کوئی معلم ہوتا اس کے حلقے کا قصد کرتا فَيَتَحَدَّسُ بِالسِّيَرُ وہ سیر و واقعات بیان کرتا فَأَحْفَظُ جَمِيعَ مَا أَسْمَعُهُ تو میں جو بھی سنتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات میں سے اس کو یاد کر لیتا اور پھر اپنے گھر جا کر اس کو قلم بند کر لیتا وَلَقَدْ وُفِّقَ لِي شَيْخُنَا أَبُ الْفَضْلِ ابن ناصر رحمہ اللہ اور اللہ تعالی نے میرے لیے ابن ناصر کو محیاب فرمایا کہ نَيَحْمِلُنِي الی شُيُوخ وہ مجھے شُيُوخ کی خدمت میں لے جاتے فَأَسْمَعَنِي الْمُسْنَدْ وَغَيْرَهُ انہوں نے مجھے مُسْنَدْ کا درس دلوایا اور مُسْنَدْ کے درس میں مجھے بٹھایا اور اس کی اجازت مجھے دلوای اور دوسری کتابوں کی مُسْنَدْ سے شاید مراد مُسْنَدْ احمد وَأَنَا لَا أَعْلَمْ مَا يُرَادُ مِنِّي میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ مجھ سے کیا چاہا جا رہا ہے وَظَبَطَ لِي مَسْمُعَاتِ انہوں نے جو میں نے جو حدیثیں سنی جو کتابیں سنی ان کو ضبط کیا اِلَا أَن بَلَغْتُ یہاں تک کہ جب میں بالغ ہو گیا فَنَا وَلَنِي سَبْتَحَا تو انہوں نے پوری فیرست مجھے دے دی تم نے کس کس سے پڑھا ہے کونسی کتاب پڑھی ہے وہ ساری چیزیں جو انہوں نے ضبط کی تھی وہ مجھے دے دی وَلَازَمْتُهُ میں نے ان کو لازم پکڑ لیا اِلَا أَن تُوفِّيَا رَحِمَهُ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے فَنِلْتُ بِهِ مَعْرِفَةَ الْحَدِيثِ وَالْنَقْلِ تو ان کی برکت سے مجھے حدیث کی معرفات اور روایت کرنے کا طریقہ اور اس کا ذوق حاصل ہوا انہیں استاذ کے رہین منت ہو رہے ہیں وَلَقَدْ كَانَ الصِّبِّيَانُ يَنزِلُونَ إِلَىٰ دِجْلَتَ بچے دجلہ کے کنارے آتے تھے وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَىٰ الْجِسْر اور تفریح کرتے تھے تفرد ہے تفرد مشاہدہ کرنا تفریح کرنا دل لگی کرنا مناظر کو دیکھنا اور سیرو تفریح کرتے تھے پل کے پاس وَأَنَ فِي زَمَنِ الصِّغَرْ لیکن میں بچپن میں بھی آخذ جزءاً کوئی رسالہ لیتا جزءاً کہتے ہیں کسی ایک موضوع پر تیار کیا ہوا رسالہ وَأَقْعُدُ حَجْزَةً مِّنَ النَّاسِ اور میں لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جاتا رقے کی جانب فَأَتَشَاغَلُ بِالْعِلْمِ اور علم میں مشغول ہو جاتا ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالمين